زینت امان نے اپنی ماں سندہ سے جڑی کچھ انسنی باتیں بتائی ابین ایتری نے ماں کے ساتھ اپنے پتا امان اللہ خان اور زرمن سو تیلے پتا انکل ہینج کی تصویریں بھی شیئر کی زینت امان نے بتایا کہ ان کی ماں نے انہیں ہر موڑ پر سپورٹ کیا یہاں تک کہ جب انہوں نے ایکٹنگ میں کریئر بنانے کی تھانی تو ان کی ماں اپنا کام کا چھوڑ بیٹی کو آگے بڑھانے میں چڑ گئی تھی گزرے دور کی ابین ایتری زینت امان ایک بار فٹ چرچہ بوٹے ہو رہی ہیں ایکٹرس ہر ہفتے فانس کے ساتھ اپنی یادوں کا پٹارہ ساجہ کرتی ہیں اس بار زینت امان نے اپنی ماں سندہ سے جڑی کچھ انسنی باتیں بتائی ابین ایتری نے ماں کے ساتھ اپنے پتا امان اللہ خان اور جرمن سو تیلے پتا انکل ہینج کی تصویریں بھی شیئر کی زینت امان نے بتایا کہ ان کی ماں نے انہیں ہر موڑ پر سپورٹ کیا ہے یہاں تک کہ جب انہوں نے ایکٹنگ میں کرے بتانے کی تھانی تو ان کی ماں اپنا کام کا چھوڑ بیٹی کے آگے بڑھنے کی سے جڑ گئی تھی زینت امان نے اپنے آزکارک انسٹرگرام اکاؤن پر دو تصویریں شیئر کی ہیں ابین ایتری کو یہ فٹو ان کے ایک چہانے والے نے بھیجی ہے تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے زینت امان نے کا ہر رویوار کو ایک دیڈیکیٹڈ فان مجھے اپنے کلیکشن سے پرانی تصویریں بھیجتا ہے اس رویوار کو اس نے مجھے میری ماں کی یہ دو تصویریں بھیجی ان میں پہلی فوٹو میرے پتا امان اللہ خان اور دوسری فوٹو میری جرمن سوتیلے پتا انکل ہینج کے ساتھ کھیچی گئی تھی اس زنیا میں میری ماں جیسا کوئی دوسری محلہ نہیں ہے وہیں پیاری سندر اور چطر محلہ تھی انہوں نے آگے کہا پچاس کے دشک میں میرے ماتا پتا کے الگ ہونے کے بعد میری ماں نے خود کو بزنس سکھایا اور ایک کام کاجی محلہ بن گئی انہوں نے مجھے سب سے اچھے بورنگ سکولوں میں بھیجا اور کبھی بھی مجھ سے ملنے کا موقع نہیں چھوڑتی تھی جہاں وہ دھیر سارا سمان لے کر پہنچتی تھی جب میں نے ابھینای میں اپنا کریئر بنانے کا من بنا لیا تو انہوں نے میری مینجر بننے کے لیے اپنا کام چھوڑ دیا انہوں نے میری کانٹریکٹ سنبھالے میری کمائی کا انویسٹ کیا میرے لیے ٹیفن پیک کیے میری لائنیں بولی میرے سٹائل کو انسپائر کیا اور میرے کانفیڈنس کو بڑھایا انہوں نے یہ سب ممبئی میں اپنی سوشل لائف مینٹین کرنے کے ساتھ کیا زینطمان نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں کسی مرد کو ان کے برابری میں نہیں دیکھتی تھی انہوں نے لکھا ممی کو لگتا تھا کہ کوئی بھی مرد میرے لائک نہیں ہے اور یہ صرف ایک چیز تھی جس پر ہمارا جھگڑا ہوتا تھا پھر بھی اگر میں کبھی اداس ہوتی تھی تو نیپین سی روڈ کے پاس ہمارے اپارٹمنٹ میں میں ان کے بسر میں پہنچ جاتی تھی ان کے بگر میں لے جاتی تھی اور انس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوتی تھی لیکن میرے اندر کا طوفان شاند ہو جاتا تھا اور میں سرکشت محسوس کرنے لگتی تھی زینطمان نے اس وقت کے بارے میں بھی بتایا جب وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور ایکٹریس کی اس حرکت سے ان کی ماں کا دل ٹوٹ گیا تھا زینط نے کہا یہ سچ ہے کہ جب میں بھاگ گئی تو میں نے اپنا دل تھوڑا توڑ دیا تھا لیکن یہ میرے پہلے بیٹے کی پیدا ہونے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا دونوں کا بردے ایک ہی دن ہوتا ہے جب 1995 میں ماں کا ندھن ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر سے کسی نے سرکشا کی چادر کھیچ لی ہے یہ تصویریں میرے لیے اور بھی زیادہ خاص بن گئی ہیں کیونکہ میں کیول اپنی یادوں میں ہی ان کی سکون بھری چھاو میں لیٹ سکتی ہوں بولیوڈ نیوز پلیز سبسکرائب تو آئی چانل بولیوڈ ہکاپ موسیقی